بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افیشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقائق پر مبنی خبریں ملے تو آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور فیس بک پیج کو لائک ضرور کیجئے یہاں ملیں گے آپ کو وہ خبریں جو کسی کے پاس نہیں اور حقائق پر مبنی یہ خبریں آپ کو پہنچائیں گی اصل حالات تک آج کی آپ کو بری خبر دیتے ہیں کپتان نے آج پھر ایک بڑا چھکا مار دیا وہ چھکا جس کے بعد بہت سیاست کی گراؤنڈ سے باہر چلے گئی یعنی کپتان نے آج حکومت کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دے دی وہ حکومت جو کپتان پر الزام لگاتی تھی وہ حکومت جو کہ کہتی تھی کپتان بات نہیں سنتا وہ حکومت جو کہتی تھی کپتان کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے کپتان نے کلکار حکومت کو کہہ دیا کہ آؤ اگر آپ مذاکرت کرتے ہو الیکشن کی تاریخ پر تو ہم اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزارب نہیں کرتے اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرتے وقتی طور پر تو مریم اورنگزیب کی طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں اور دو ہزار تئیس میں ہی الیکشن ہوں گے تو دو ہزار تئیس میں ہی کپتان الیکشن چاہتا ہے فرق تاریخ کا ہے فرق مہینے کا ہے فرق سال کا نہیں ہے فرق دو ہزار تئیس ہی ہوگا لیکن مہینہ کونسا ہوگا یہ کپتان کا فیصلہ ہوگا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی پوری ٹیم کو کہا کہ آپ عمران خان سے کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے لیکن آپ کو آج بڑی بریکنگ نیوز دے دوں حکومت کی سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے اہم ترین حکومت اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں کپتان کی تجویز پر غور کیا جائے میرے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ آج رات نو بج کر تین منٹ پر باقیدہ ایوانِ صدر میں اور پرویز خٹک کے ساتھ حکومت کے کچھ اہم ذمہ داران نے رابطے کیے ہیں اور ان رابطوں میں باقیدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہم اپ کی تجویز پر ہم کپتان کی آفر پر باقیدہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں آہر ایسا کیا ہو گیا کہ حکومت کپتان کی آفر کو بر سوچنے پر مجبور ہے یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دیتا ہوں یہ بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومتی وانوں میں اس بات کو علم ہو چکا تھا کہ کپتان نے اگر اسمبلیات توڑ دیں تو پھر کوئی طاقت بھی حکومت کی ہر درمی بھی حکومت کو ملنے والی سپورٹ بھی کسی حال میں بھی حکومت کو نہیں بچا سکے گی اور آنے والے دن حکومت کے لیے انتہائی خطرناک دن ہوں گے آنے والے دنوں میں حکومت کسی وقت بھی ڈیفارٹ کی طرف چلی جائے گی اور کپتان ایک ایسی اوامی تحریک چلائے گا کہ حکومت اگر لیکشن سے باگتی ہے پھر بھی ہارے گی حکومت اگر لیکشن کرواتی ہے پھر بھی ہارے گی اور اگر حکومت کئی اور اجدام کرتی ہے تو حکومت پھر بھی ہارے گی یہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں جس کی بنا پر بقیدہ کل صبح حکومتی تحادی جمعتیں کپتان کے آفر پر بقیدہ مشابورہ شروع کریں گے اب آپ کو ایک اور پری بریگنگ نیوز دیتا ہوں آج کی ٹوپ ٹرینڈ حبر مونسلائی کا انٹرویو مونسلائی کا بیان مونسلائی کی گفت کو سرے سارا دن سیرے بحس رہی آج دن میں دو دفعہ مونسلائی کی زمان پارک میں کپتان عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں مونسلائی نے یہ آپ کو پریگھبر دے رہا ہوں صرف پنجاب سملی نہیں مونسلائی اپنا اور اپنی ٹیم کا قومی اسملی کے اسٹیوے بھی کپتان کے حوالے کر رہے ہیں اور کپتان کو کہا ہے کہ یہ قومی اسملی کی نشستیں بھی آپ کی امانت ہیں میں کل بھی آپ کے ساتھ کرا تھا آج بھی آپ کے ساتھ کرا ہوں آنے والے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا اور میں نے جو پروگرام میں باقی ہے ہمارے باجوا صاحب کے ساتھ ذاتی تلقات ہے وہ بات میں نے اپنے ذاتی تلقات کی بنیاد پہ کی ہے میری سیاست ہمارے خاندان کی سیاست آپ کے ساتھ ہے ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے اطلاع میرے باس یہ ہے کہ کپتان نے مونسلائی کو گلے لگا لیا اور کہا کہ مونسلائی مجھے تم پر مکمل طور پر اتبار ہے بری بریکنگ نیوز ہے کہ مونسلائی نے سبائی سبائی اسمبلیوں سے اسطیفوں کے بعد جو اختیار کپتان کو دیا ہے اس کے بعد آپ یہ اختیار بھی کپتان کو دے دیا ہے کہ کپتان کو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا قومی اسمبلی کا اسطیفہ بھی لکھ کر کپتان کے حوالے کر دیا ہے اور کپتان کو کہا ہے کہ یہ بھی آپ کی امانت ہے آپ جب چاہیں چاہ چاہیں جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ جو صبح سے لے کر شام تک مونسلائی اور کپتان کے درمیان اطلافات کی خبروں کو رنگ دے رہے تھے پراپو گنڈا کر رہے تھے ان کو واضح طور پر یہ جواب چلا گیا ہے اب آپ کو تیسری بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں تیسری بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آج دوسرے روز بھی باؤں جی کا بکیدہ سے ایک بیان رکارڈ کرنے ٹیم وہاں پہنچے تو باؤں جی کے قریبی لوگوں نے آج یہ بہانہ بنا دیا کہ باؤں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھے اور جھوٹا یہ بیان دے دیا کہ باؤں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں آج وہ کسی قسم کا پولیس کو بیان رکارڈ نہیں کرا سکتے یعنی باؤں جی کے گلے پر ابھی تک تلوار ہے باؤں جی کے سر پر ابھی تک تلوار لٹک رہی ہے باؤں جی کے گلے میں کسی وقت پہ وہ بیان جو باؤں جی کے خلاف وہاں پہ درج ہے کسی وقت بھی باؤں جی کے لیے وہ بیان ایک بری بہت بری آفت بان سکتا ہے اب آگے کیا ہوگا میرے اگرے بھی لوگ کا انتظار کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ